السلام علیکم فرنس و ویلکم بیک ٹو مائی چینل ای ہوپ آپ سے سب ٹھیک ٹاک اور آج کے ولوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا ماری کا ٹرپ اور ماری کا ٹرپ ہمارا کب بنا تھا ایکچولی دو لاسٹ ٹو ویک سے ہمارے جو ہے یہ ٹرپ کی پلاننگز ہو رہی تھی بٹ انفرچنیٹلی کسی کچھ ریزنز کی وجہ سے ہمیں کینسل کرنا پڑ گیا تھا لیکن لاسٹ میں جب ہاں جی تھرسٹے کو پھر سے ہمیں کال آئی کہ ہمارا ٹرپ جو ہے پھر سے ہمارا پلان جو ہے بن گیا اور انشاءاللہ اب ہم جائیں گے تو ہم نے جانا ایکچولی تھری فیملیز تھی ہم اور ہمارے گھر کے جو بڑے تھے اور مطلب like سارے جو بڑے چھوٹے سب نے جانا تھا بٹ ہمارے گھر میں جو ہے میرے مادر ان لوہ اور فادر ان لوہ ان کو اتنا زیادہ خاص نہیں لگتا باہر جانا اور گھومنا پھرنا اور وہ اتنا چل بھی نہیں سکتے تو انہوں نے اپنا ٹرپ جو تھا وہ کینسل کر دیا تھا تو وہ تو نہیں گئے باقی ہم سارے جب تین فیملیز تھی وہ ہم سب چلے گئے تھے اور سیٹرڈے نائٹ سوری نائٹ نہیں سیٹرڈے کو صبح صبح آٹھ وجے ہم نکل گئے تھے اور ہم نے وہاں پہ جو تھا ایک ہوتیل جو تھا وہ بک کرائیوہ تھا چار رومز کا تو سوری وہ ہوتیل تو نہیں تھا بٹ انہوں نے بنایا ہوا تھا کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر گھر لوگ بنا کے اس کو رینٹ پہ دیتے ہیں تو ہمیں ایک فلور جو تھا ایک پورشن وہ فل چار رومز کا ٹی وی لاؤنج کچن اور اٹیشت باتھ رومز تو وہ سارا کچھ ہمیں مل گیا تھا اور بہت زبردست اس کا ویو تھا اس کے بہت اچھی جگہ پہ لائی بہت ہی زبردست جگہ میں ہمیں یہ جو ہوتیل تھا وہ ملا تھا اور اس کی جو اندر کی ڈیکوریشن جو سارا سیٹنگز وغیرہ تھی بہت زبردست تھی اور بہت اچھے اچھے رومز تھے اور رومز کے ساتھ ہی بائیٹ ٹیرس اور ویو بہت زبردست تھا تو یہ تو ہمارا روم تھا ہم جاتے ہی بڑا گن من مچ گیا سوری یہ جانے کے بعد کافی دیر بعد ہم نے یہ میں نے یہ ورک شوٹ کیا تھا کیونکہ اس وقت ہم جب پہنچے تھے کافی لیٹ پہنچے تھے ہم باقی جو ہماری فیملیز تھی سارے اپنے اپنی گاری میں گئے تھے تو ہم جو تھے ہم تھوڑا لے دو فیملیز ہن جی دو گاری میں گئے تھے اور ہم جو تھے میں اور میرا ہسپن ہم اپنی گاڑی میں الگ سے گئے تھے ظاہر الگ سے جانا تھا لیکن ہمارا راستہ بیچ میں تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا اور ہم اپنا ایک گھنٹہ لیٹ پہنچے یہاں پہ ہم تو بہت زیادہ خواہر ہوئے تھے بہت تانگ ہوئے تھے تو ہم تو لیٹ پہنچے تھے اور یہ تھا یہاں کا کچھن اور چھوٹا سا فریج جس میں ساری میں اپنے بیبی کی کچھ چیزیں کھانے پینے کی بنا کے گھر سے لے کے گئی تھی بہت اگر نہ بھی بناتی تو وہاں پہ ہمارے پاس اپنا کچھن تھا جس میں ہم ساری کچھ ہم کھانے پینے کی سب چیزیں لے کے آئے ہوئے تھے تو وہاں پہ بڑا ہی زبردست محول بنا تھا ایک لیکن اپنے گھر میں جیسے آپ رہ رہے ہو سارا کچھ ویسا تھا آپ کو کسی سے کچھ منگوانے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو جیسے ہوتل وغیرہ میں ناشتے کا سین ہوتا ہے وہ کچھ نہیں تھا یہاں پہ ہمیں سب کچھ خود کرنا تھا باقی ناشتہ ہم نے خود کیا تھا اور چاہے شاہے جب شام کی پینے ہوتی تھی وہ ہم بنا لیتے تھے یا جس میں جو مرضی کھانا ہوتا تھا باقی کھانا کھانے کے لیے ہم باہر چلے جاتے تھے تو یہ تھا ایک روم کے باہر جو سارا ویو اوہاں یہ خوبصورتی روم تھا اور اس کے باہر سارا ویو یہ تھا تو سارے ہمیں گھر پر دوئے ہیں آپ کو جرباؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں اگر اب بھی کرتی تو ویلوگ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا تو یہ کچھ تھوڑے بہت ویو تھے اس کے بعد ہم کافی سارے ویو میں اور یہ یہاں پہ ریسٹ کرنے کے بعد ہم بارہ بجے پہنچ پہ تھے یہاں پہ اور بارہ بجے کے بعد گھر میں ایک گھنٹر ریسٹ کرنے کے بعد ہم نکل پڑے اور نکلنے کے بعد ہم گئے تھے دریائے جیلم جو ہے اس کے پاس سے گزر کے کافی راستے میں یہ جو ہے یہ اس سے پہلے جو تھا دریائے جیلم تھا اور اس کے اوپر کافی ہمارے ہوتیل سے ڈیٹھ دو گھنٹ پونے دو گھنٹے کے فاصلے پہ یہ جگہ تھی اور یہاں پہ ایک آفشار سی تھی اور بہت خوبصورت واتر فال ہو رہی تھی اور بہت ہی زبردست جگہ تھی آپ کو اگر نظر آ رہا ہو نظر آ ہی رہا ہے اور نظر لانے کے لئے میں روک بنہ رہی ہوں تو بہت زبردست جگہ تھی کافی زیادہ دور تھی اور راستہ بھی بہت کچھا تھا اور بہت ہی بس راستہ بہت خطرناک ہوتے ہیں یہاں کے باقی بہت زیادہ انجوئے کیا تھا ہم نے یہاں پہ آکے اتنا تھنڈا پانی اور بہت اچھا مجھے پانی والی جگہ بہت زیادہ پسند ہے تو یہ جو جگہ تھی یہ تھوڑا سا جہاں پہ آفشار تھی اس سے نیچے جگہ تھی ایک چرپائیاں شرپائیاں بیچی تھی ایک زبردست سب ویو تھا بیٹھنے کے لئے اور یہ والی جو جگہ یہ اس سے اوپر جگہ ہے جہاں پہ آپ کو پیچھے اگر نظر آ رہا ہے تو یہ وارٹر فالو ہو رہا ہے اور اس کے نیچے جو ساری جگہ رینج کیوئی تھی انہوں نے بیٹھنے شیٹنے کے لئے اور یہاں پہ چلی ہم بہت زیادہ صبح ناشتہ کر کے نکلے تھے اور یہاں پہ دو تین بج گئے تھے تین بج گئے تھے تینی شدید بھوک لگیوئی تھی بہت زیادہ بھوک لگیوئی تھی اس سے پہلے تو ہم نے کچھ سنیکس وغیرہ لے لئے تھے لیکن پھر بھی بھوک تو ایسی نہیں مر سکتی تو یہاں بہت شدید بھوک لگی تھی اور اور کچھ نہیں تھا یہاں پہ ہم نے چکن کرائی مانگ بھائی تھی ایک چکن ہڑانڈی چکن ہڑانڈی تھی اور ایک جو تھی چکن کرائی تھی تو یہ دو تھے اور نان وغیرہ تھے اور اس کے ساتھ کوڑ ڈرنگز تھی تو بھئی یہاں پہ تو ہمیں اس کا اتنا مزہ آیا پانی میں پیٹھ کے لنچ کرنے کا بہت بردست یہاں پہ ہمیں انجوائی کیا بہت زیادہ مزہ آیا تھا اور اس کے بعد کافی ٹراولنگ کرنے کے بعد جو ہے گھر پہنچے تھے ہم اور گھر پہنچنے کے بعد دو گھنٹے دو دہ گھنٹے ریسٹ کرنے کے بعد ہم جو تھے ہم پہلے گھر سات بجے پہنچے تھے پھر دو گھنٹے ریسٹ کرنے کے بعد نو ساڑے نو بجے ہم ماروٹ پہ نکل گئے تھے اور آپ کو پتہ ہی ہوگا ماروٹ پہ اتنا شدید قسم کا رشت تھا اتنے لوگ اور یہ ایک شاپ تھی ڈپٹو کی مجھے بہت خوبصورت لگا تھا یہ ڈپٹا نیٹ کا ڈپٹا تھا اور اس پہ ایسا کرائی سی وی وی تھی تو دو ڈپٹے تھے جو میں نے خریدے مجھے بہت زیادہ پسند آئے تھے انشاءاللہ میں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کور سی ڈپٹے خریدے تھے تو فائیف ہنڈڈڈڈ کا ایک ڈپٹا تھا کافی ہم نے بارگننگ کروانے کی کوشش کی بٹ نہیں کی انہوں نے اور آس کل یہ بڑا سین چلا رہا ہے آپ لوکل شاپ پہ جاؤ آپ کہیں کسی بھی شاپ پہ جاؤ آپ کو پہلے سے بورٹ بتا دے دکھا دیتے کہ فکس پرائز تو فکس پرائز میں پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ ہم نے بہت کیا لیکن نہیں کیا انہوں نے پھر ہمیں لینا ہی پڑا اور ادھر ہی پھر ہم کافی ساری تھوڑی بہت شاپنگ بھی کی اور اس کے بعد جو تھا ہم نے کھانا کھانے یہاں آگئے تھے ہی کود سا ریسٹورن تھا ہاں جی ریسٹورن کا نام تو نہیں پتا بٹ یہاں پہ کی ایف سی اور ایک اور کوئی وہ تھا جس میں ہم نے کی ایف سی کے زنگر برگر کھایا میں نے تو باقی انہوں نے جس جس نے جو کھانا تھا سب نے آرڈر کیا پیزا کھایا اور اس کے ساتھ جو تھے چکن وغیرہ تھے کافی ساری چیزیں تھی جو ہم نے کھائی اور پھر ہم بہت زیادہ اس وقت تھنڈ ہو گئی تھی شدید رات کو یہاں تھنڈ ہوتی ہے دن میں تھنڈا موسم ہوتا ہے بھر ٹھیک ہوتا ہے رات کو ہم تھنگفلی ہم ساری چیزیں اپنے بچوں کی اپنی شوز وغیرہ سویٹرز وغیرہ لے کے گئے تھے بڑا ہی زبردست محول بنا تھا اور بہت زیادہ تھنڈ تھی اور یہاں ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہوتے ہوتے بچہ بہت ہی گندہ مطبع میں کبھی رش میں جانا پسند نہیں کرتی بٹ الحمدللہ we were safe اور بس ہم یہاں سے چائے کافی پی کے اپنے اپنے رومز پہ چلے گئے تھے اور ای ہوب آپ کو آج کا ولوگ پسند ہے اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور نیکس ولوگ کے لئے میرا ویٹ کیجئے گا تل دن اللہ حافظ اپنے دھیر سارا خیال رکھے گا بائی 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 بی گبگ dengan ڈب اور کھال رکھے گی